دیسہ بھکانی یعنی کی دیہ بھاوی کو لے کر کے بہت سارے لوگوں کے من میں بہت سارے سوال ہے کہ آخر دیسہ بھکانی یعنی کی دیہ بھاوی کی پوزیسن کیا ہے کیونکہ ان کے بارے میں ایک خبر بیچ میں اڑائی گئی تھی کہ وہ بگ بس پندرے میں آ رہی ہے اور جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا کہ کبھی بگ بس کا نایا سیزن آنے والا ہوتا ہے تو اس میں دیسہ بھکانی کا نام ضرور ہوتا ہے کہ دیسہ بھکانی اس سو کا حصہ بنے گی لیکن آپ سبی کو بتا دو کی ہر سال کے طرح اس سال بھی یہ کیبل اپ ہوا ہی ہے اور دیسہ بھکانی بگ بس پندرہ کا حصہ نہیں بننے جا رہی ہے یہ بات بلکل کار فرم ہو چکی ہے کہ دیسہ بھکانی بگ بس میں حصہ نہیں لے گی وہ بگ بس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی لیکن آخر کار دیسہ بھکانی کی تارک میتہ کاؤلٹا جسما میں کیا پوزیسن ہے کیا تارک میتہ کاؤلٹا جسما میں دیسہ بھکانی واپس آئے گی یہ سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے کیونکہ ابھی بھی اس پر کوئی کھل کر کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے چاہے گر ہم بات کرے آسیت موڈی جو گتارک میتہ کاؤلٹا جسما کے پرڈیوسر ہے یا پھر اگر ہم بات کرے تو خود دیسہ بھکانی تو دونوں کی اوٹ سے ابھی اس پر چھپی سادھی گئی ہے اور کئی نہ کئی جب بھی آسیت موڈی سے اس بارے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور ہم جو ہے لگاتار ٹرائی کر رہے ہیں کئی بار تو انہوں نے کہا کہ ریپلیسمنٹ کی بھی تیاری کر ر رہے ہیں تو تمام طریقے کی باتیں ان کی طرف سے رکھی جاتی ہے سمجھ سمجھ پر لیکن ابھی تک اس پر کوئی پوزیسن ساف نہیں ہے کہ آخر دیسہ بھکانی سو میں واپس آئے گی یا پھر نہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دیسہ بھکانی کی جو بھائی کا کردار نباتے ہیں تارک میتہ کاؤٹ اتصمہ میں یعنی کہ سندر لال وہ ریال لائف میں بھی دیسہ بھکانی یعنی کہ آپ سبی کے دیا بھاہوی کے بھائی ہی ہے ان کا اصلی نام ایور بھکانی ہے اور وہ ابھی بھی سو میں نظر آ رہے ہیں ڈیسنٹریب لے ہی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ گنیش تو تورتھی منایا جا رہا ہے اور اس میں سندر لالی آنے کے میور بھکانی آئے ہوئے ہیں تو کئی نہ کئی جب تک میور بھکانی آ رہے ہیں سو میں تب تک اس بات کو امید ہم کر سکتے ہیں کہ دیسہ بھکانی بھی سائد کبھی نہ کبھی آئے کیونکہ ان کا جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا ہے تارک میتہ کا اوٹا جسمہ میں وہ کسی بھی نیا کردار جو کی دیا بھاہوی کو ریپلی کرے گا ان کے لئے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ان کی جو ایک بار ہے ان کی جو ایک لیویل ہے جو کی ایکٹنگ کا انہوں نے سیٹ کیا ہے اس کو کئی نہ کئی میچ کر پائے تو یہ تارک میتہ کا اوٹا چسمہ کے لیے بھی بہت بڑا چنوٹی ہے کہ ایسے کس کو جو ہے ریپلیس کے روپ میں لائے جائے جو کی دیسہ بھکانی کمی کو کھلنے نہ دے لیکن یہ سمبھا بھی نہیں ہے اور یہ بات بے خوبی جو نردی سب کے تارک میتہ کا اوٹا چسمہ کو سمجھتے ہیں اسی لیے ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی دیابہوی کے ریپلیسمنٹ میں نہیں لائے گیا ہے تو کئی نہ کئی ابھی سن سے بنا ہوا ہے کہ آخر کار دیسہ بھکانی کیا چاہتی ہے وہ آئے گی نہیں آئے گی آئے گی تو کب آئے گی لیکن اس پر ابھی تک کوئی کلیارٹی نہیں ہے آپ سبی کو گار پھر سے بتا دوں کہ تارک میتہ کا اوٹا چسمہ میں دیسہ بھکانی کی واپسی پر ابھی بھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کوئی کلیارٹی نہیں ہے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اور بگ بس کا تحصہ ہوں نہیں بن نہیں یہ بات بلکل کنفرم ہو چکی ہے تو ان سے جھوڑی ہوئی اپڈیٹ جیسے بھی آئے گی ہم آپ لوگ کو کوئی جرور دیں گے بنے ری ہمارے ساتھ چینل کو جرور سسکرائب کردے بیل آئکن کو جرور بریس کردے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کریں نمسکار دونے بعد